سر رفیق بنوچ افیشو آئی آر کے حوالے سے تو افی آر ہے کیا یہ کس جرمے درج ہوتی ہے اور اس کو درج کرنے کا طریقہ کیا ہے اس ویڈیو میں ہم میں یہ دو دوستوں کو جو ہے نا وہ بتانے کی کوشش کروں گا اب جو افی آر کا لفظ ہے یہ تین لفظوں کا مجموعہ ہے یعنی ایف آئی آر اب ایف سے مراد فسٹ آئی سے مراد انفرمیشن اور آر سے مراد رپورٹ ہے یہ فسٹ انفرمیشن رپورٹ ہے اب کوئی بھی جرم سرزد ہو کوئی بھی وقوع پذیر ہو تو اس کے ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے فوجداری مقدمے کا آغاز جو ہوتا ہے وہ افی آر سے ہوتا ہے اور اس سلسلے میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم جو ہے نا مقامی پولیس کو اس کی اطلاع دیتے ہیں جس ستانے کی حدود میں یہ وقوع سرزد ہو اب یہ اطلاع ہم بذریہ ٹیلی فون بھی دے سکتے ہیں بذریہ جا کے جو ہے نا وہ درخواست کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں اب جو ہے نا یہ ایف آئی آر جو درج ہوتی ہے یہ کہاں پہ درج ہوتی ہے تو یہ ایک ریجسٹر ہوتا ہے جو پولیس ستانے کے اندر رکھا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ درج ہوتی ہے اور اس کے درج کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے نا وہاں جا کے اپنا بیان یا تو تحریری دیتے ہیں یا اپنا درخواست دیتے ہیں جو آپ کا استغاثہ ہوتا ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ سیکشن اس کا ہے ون جو ہے نا ففٹی فور کے طاحت وہ جو ہے نا وہ ایف آئی آر آپ کی وہ درج کرتے ہیں اب کن جرائم میں یہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو دوستو کچھ جرائم ایسے ہیں جو معمولی نویت کے ہوتے ہیں ان کو جو ہیں ہم ناقابل دستاندازی پولیس جرم کہتے ہیں وہ کچھ جرائم ایسے ہیں جو سنگین نویت کے ہیں جن کو ہم کاغنیزیبل ایفنس کہتے ہیں کابل دستاندازی پولیس جرم کہتے ہیں اب آپ احران ہوں گے مطلب چوری قتل ڈکیتی فراڈ جوہ یہ ایک سنگین نویت کے الزہ یہ کاغنیزیبل ایفنس میں آتے ہیں اب گالی کسی کو دینا یا جو ہے نا مطلب ہے ممولی جو جرائم ہیں جو خفیب جرائم ہیں ان کی ایف آئی آر نہیں ہوتی ان کی رپٹ ہوتی ہے وہ بھی میں آگے بتاؤں گا کہ وہ کس سیکشن کے طاحت ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا یہاں جس ہم سمپل ڈسکس کر رہے ہیں ایف آئی آر کو تو اس کا طریقہ جیسے میں نے بتایا کہ اگر آپ کے کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے سنگین آجسہ ہوتا ہے تو آپ فوری طور پر پولیس کو اطلاع کر دیں آج کل تو جو ہے نا یہ سہولت موجود ہے کہ آپ ون فائی پہ کال کر سکتے ہیں پولیس موقع پہ پہنچ جاتی ہے یا آج کل جو ہے نا فرانٹ ڈسک کی سہولت بھی موجود ہے آپ وہاں چلے جائیں فرانٹ ڈسک والوں کو جو ہے نا وہ دیں یعنی فاسٹ انفارمیشن رپورٹ درج کرنا ون ففٹی فور کی کاروائی کرنا دابطہ فوج دارے کے تاعت یہ پولیس کی رسپانسیبلٹی ہے پولیس افیشل پا بند ہے کہ وہ اس کو درج کرے وہ یعنی جرم قابل دست اندازی ہو جرم ہوا ہوا اور جو ہے نا اس میں مستویس نے اطلاع دی ہو اور اطلاع دینے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے انفارمر کوئی بھی ہو سکتا ہے یا اس کا قریبی عزیز یا جو ہے نا وہ اگریوڈ بھی ہو سکتا ہے تو پولیس جو ہے نا فاسٹ انفارمیشن جو ہے نا رپورٹ درج کرنے کی پابند ہے تو یہ فاسٹ انفارمیشن رپورٹ میں نے جیسے بتایا یہ قابل دست اندازی پولیس جرائم میں ہوتی ہے ون ففٹی فور میں اس کی جو ہے نا وہ ڈیفینیشن بھی بتائی گئی ہے اور پورا ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا ضابط ہے فوجداری کی دفعہ ایک سو چون کے تات کریمینل جو ہے نا پروسیجر کورڈ اٹھارہ سو نینانوے کے تات جو ایف آئی آر ہے افتدائی اطلاعی رپورٹ ہے فوجداری مقدمے میں یہ پہلی اینٹ ہے میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو ہے نا ہم اس کو جو ایف آئی آر جو ہوتی ہے وہ مقدمے کی بنیاد ہوتی ہے جس کے اوپر مقدمے کی تمام جو تر عمارت جو ہے نا وہ قیم ہوتی ہے تو اگر یہ ایف آئی آر ٹھیک نہیں ہوگی ایف آئی آر صحیح درج نہیں ہوگی تو پھر جو ہے نا وہ امارت بھی ٹھیک نہیں ہوگی اب اس کے تات آپ جو ہے نا وہ انچارج جو پولیس سٹیشن ہے ایس اچو جس کو کہتے ہیں اب ایس اچو بہت سارے دو جانتے ہیں اب ایس اچو کا مخفف یہ تین لفظ ہیں سٹیشن ہاؤس افیسر اس کا یہ مخفف ہے اس کو اطلاع دینا جو ہے نا وہ ضروری ہے آپ اس کو اطلاع دیں یہ آپ کا جو ہے نا کوئی بھی قابل دستاندازی پولیس جرم ہوا ہے تو یہ ایف آئی آر درج کرنے کے پابند ہے اب اگر آپ نے اطلاع دی تو آج کل جیسے میں نے بتایا کہ ایک تو وان فائیو کی کال ہے پہلے یہ زہولتیں موجود نہیں تھیں آپ وان فائیو پہ بھی جو ہے نا ان کو انفارم کر سکتے ہیں یا آپ خود جا کے وہاں درخواست دے کے بھی جو انفارم کر سکتے ہیں درخواست آپ کے پاس نہیں ہوئی تو آپ لکھ کر بیان دے سکتے ہیں ان کو وہ آپ کا استغاسہ ہوگا اس کے اوپر آپ کی ایف آئی آر درج ہو جائے گی تو یہ تھی ایف آئی آر جیسے میں نے بتایا یہ تین الفاظ کا مجموعہ ہیں ایف آئی آر یعنی فاسٹ انفارمیشن رپورٹ اور یہ میں نے جیسے بتایا کہ ضابطہ فوج داری کی سیکشن جو ہے نا وان فیفٹی فور کے تار درج ہوتی ہے اور ہر وہ شہری جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو کوئی جرم ہوا ہو وہ جو ہے نا یہ ایف آئی آر درج کروا سکتا ہے یعنی وہ قابل داستاندازی پولیس جرم ہوا ہو وہ ایف آئی آر درج کروا سکتا ہے وہ اس کا بنیادی رائٹ ہے اگر مقامی پولیس کسی بھی وجہ سے وہ ایف آئی آر درج نہیں کرتی تو اس کا ایک اور پھر عدالتی پروسیجر بھی ہے وہ پھر آپ جو ہے نا ریٹ پیٹیشن بھی دائے کر سکتے ہیں آپ جو ہے نا وہ جیسٹس آپیس کے سامنے وہاں جو ہے نا وہ بائیس ایک اتعادی ریٹ پیٹیشن بھی ہوتی ہے اس کے بارے میں میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ ویڈیو بڑی ہو جائے گی تو اس دفعہ میں نے کہا جسٹ آپ کو ایف آئی آر کے بارے میں بتا دوں بھی کر دینا اور ہاں سبسکرائب بھی ضرور کرنا و اسلام